بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام محمد علیہ السلام چشتی ہے اور مجود ہوں چشتی کیمیکلز اینڈ انجیرننگ ورکشاب خانوان میں ہمارے پاس بھائی مجود ہیں آئے ہیں علی پور سے شفقت بھائی ان کا نام ہے اور الحمدللہ یہ صرف کا چھوٹا سیٹ اپ لگانے جا رہے ہیں اور چھوٹا سیٹ اپ لگانے کے لیے انہوں نے راو میٹیریل لے لیا ہے اور یہ مکسر بھی لیا ہے ساتھ میں یہ مینول چھانا انہوں نے تیار کروایا ہے مینول چھانے کی پمائش ہے دو بائی چار یعنی کہ دو ضربے چار کا یہ چھانا ہے مینول ہے جو بندہ گریڈر افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ مینول چھانا لے کر اپنا بزنس کو رن کر سکتے ہیں شفقت بھائی ہیں اور یہ ٹریننگ لے رہے ہیں چشتی انجیننگ ورکشاب خانوان میں ان کے پاس جو مکسر ہے وہ ستر کلو کپیسٹی میں مکسر ہے ٹو ایچ پی موٹر سنگل فیس گھریلو بجلی پر چلنے والا یہ مکسر ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ہم دکھائیں گے کہ آپ بھی کس طرح سے واشنگ پورڈر کا بزنس شروع کر سکتے ہیں واشنگ پورڈر کس طرح بنا سکتے ہیں انشاءاللہ مکمل ڈیٹیلز آپ دوستو کو اس ویڈیو میں ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں تو فارمولیشن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فارمولا ان کا ہے یہ ٹھیک ہے اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ بھی کر سکتے ہیں ایک سو بیاسی روپے کلو فارمولا ہے ٹھیک ہے فارمولیشن کے مطابق جو ہم میٹیریل استعمال کرنے جا رہے ہیں وہ ساڑھے سات کلو گرام سوڈا ایش ہے جس کی آج گیارہ تریک آٹھوہ مینہ دوزار چوبیس آج کے دن کے ریٹ کے مطابق جو ریٹ لگے ہوئے ہیں اس کے حساب سے ایک سو بیاسی روپے کلو فارمولا بنتا ہے تو ہم ریپیٹ کریں گے فارمولا ساڑھے سات کلو گرام سوڈا ایش ہے ساڑھے چھے کلو گرام ریفائن سالٹ ہے ڈیڑھ کلو گلابر سالٹ ہے دو کلو سیلفیوننگ ہے ایک کلو یوٹی بیس ہے سات سو پچاس گرام شیمپو بیس ہے سو گرام خوشبو ہے اور چار سو گرام رنگین دانہ ہے ٹھیک ہے تو فارمولیشن کے مطابق سب سے پہلے ہم نے سوڈا ایش ساڑھے سات کلو گرام جو ہے وہ مکسر کے اندر ڈال دیا ہے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جو بھی آپ کا میٹیریل ہے جو میٹیریل ڈرائی فارم میں ہے وہ سب سے پہلے آپ نے سکیل کرنے کے بعد مکسر کے اندر ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی اچھی طرح سے مکسنگ کرنی ہے اس کے بعد جو آپ کے پاس لیکوڈ فارم میں میٹیریل ہوگا جیسا کہ شیمپو بیس سیلفیوننگ ایسٹ اور خوشبو وہ آپ نے مکسنگ کے سٹیپ کے بعد ہی ایڈ کرنی ہے تو سوڈا ایش ہم نے ڈال دی ہے اس کے بعد ہم ڈالنے جا رہے ہیں اس کے ان کلو گرام یہ فارمولہ ہے ٹھیک ہے تو فارمولیشن کے مطابق شفقت بھائی سب سے پہلے کیا چیز ڈالی ہے آپ نے سکیل کرنا ہے سوڈا ایش کتنا ڈال دی ہے ساڑھے سات کلو اس کے بعد دوسرا انگریڈینز کون سا آپ نے ڈالا ہے ایک کلو گرام یوٹی بیس پورڈر ٹھیک ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ساڑھے چھے کلو گرام ریفائن سالٹ وہ ہم نے ایڈ کرنا ہے مکسر کے اندر یہ سٹیپ بے سٹیپ آپ کو ہم دکھائیں گے کہ کس اس طرح سے آپ نے میٹیریل کو سکیل کرنا ہے اور آپ نے مکسر کے اندر ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے مکسنگ کرنی ہے مکسنگ پراسس کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں شیئر کریں گے تو مکسنگ کرنے کے بعد پھر آپ نے سرف کو مکسر کتنی دیر چلانا ہے اور مکسنگ کے بعد آپ نے اس کو کس طرح سے گریڈنگ کرنا ہے اگر آپ کے پاس گریڈر مشین مجود ہے تو تب بھی ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس گریڈر مشین مجود نہیں ہے تو آپ مینویل چھانا بنوا سکتے ہیں جس ط دکھا دیا ہے مینوال چھاننے کی پمیش ہے دو بائی چار یہ دو فٹ چوڑا ہے اور چار فٹ لمبا ہے ٹھیک ہے لمبائی میں چار فٹ ہے اور چوڑائی میں دو فٹ ہے تو یہ چھین کلو پانچ سو گرام یعنی کہ ساڑھے چھین کلو گرام ہم ریفائن سالٹ ایڈ کریں گے مکسر کے اندر تو یہ سکیل کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا اوڈ ڈالیں پھر چھین کلو پانچ سو گرام ہو جائے گا یعنی کہ ٹوٹل ساڑھے چھین کلو بزن ہو جائے گا اگر ہم مشینری کے بات کریں تو یہ مکسر مشین مینفیکشڈ بائی چشتی انجیننگ مرکش آپ کھانے وال ستر کلو گرام ساتھ میں سیلر مشین آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پاؤچ سیل آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پاؤں کے ساتھ اس کو آپریٹ کیا جاتا ہے اس کے اوپر میٹر لگا ہوتا ہے ابھی یہ فیلہ سکیل جو ہے وہ چارجنگ پہ لگا ہوا ہے اس کے بعد چھانا مکسر مکسنگ کریں گے مکسنگ کرنے کے بعد چھانا کریں گے چھاننے کے بعد آپ واشنگ پورڈر پاؤچ میں ڈالیں گے پاؤچ میں ڈالنے کے بعد آپ سیلر مشین کے ذریعے آپ پاؤچ کو سیل لگائیں گے اور اس کے بعد آپ اس کارٹن میں سرف کو پیک کر دیں گے ٹھیک ہے تو ریال ایکشن کے نام سے یہ کارٹن ہے فور کلر میں ڈیجیٹل پرنٹنگ اور یہ ریجسٹر شدہ برینڈ ہے ٹھیک ہے اچھا جی تو ریفائن سالٹ بھی ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے تو اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کرنے جا رہے ہیں فارمولیشن کے مطابق ہم ٹی ایس پی اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں جو فارمولے میں پانچ سو گرام لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹی ایس پی کے بعد ہم گلابر سالٹ اس میں ایڈ کریں گے گلابر سالٹ ہے ہمارا ڈیڑھ کلو گرام تو یہ ٹوٹل وزن ہو جائے گا ہمارا دو کلو گرام لیں جناب ٹوٹل وزن ہمارا ہو چکا ہے دو کلو گرام اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں جائیں گے رنگین دانا رنگین دانا ہمارے پاس ہے چار سو گرام یہ تین کلر میں رنگین دانا ہوتا ہے ریڈ کلر بلیو کلر اور گرین کلر ٹھیک ہے تو یہ ٹوٹل وزن ہو جائے گا دو کلو چار سو گرام لیں جناب اچھا یہ وہ انگریڈینز ہے جو ڈرائی فارم میں تھے اچھا جی وہ ہمارے پاس جو مکسر کے اندر انگریڈینز بجود ہے وہ میں آپ کو کلوز کر کے بھی دکھا دیتا ہوں جو ڈرائی فارم میں تھا ہمارے پاس اس کے بعد ہم سیلفیوننگ ایسٹ ہم سکیل کریں گے سیلفیوننگ ایسٹ ہمارا فارمولیشن کے مطابق دو کلو گرام ہے جی ہاں دو کلو گرام سیلفیوننگ ایسٹ ہم ایڈ کریں گے لیکن لکور فارم میں میٹیریل جو ہے وہ ہم سکیل کرنے کے بعد سب سے پہلے ڈرائی فارم میں جو انگریڈینز تھے ہمارے پاس اس کی مکسنگ اچھی طرح سے کر لیں گے تو ڈرائی فارم میں جو انگریڈینز ہمارے پاس مجود تھا جو ہم نے مکسر کے اندر ایڈ کر دیا وہ ساڑھے ساتھ کلو گرام سوڈا ہے ساڑھے چھے کلو گرام ریفائن سالٹ ہے اور ڈیڑھ کلو گرام گلابر سالٹ ہے پانچ سو گرام ٹی ایس پی ہے ایک کلو گرام یوٹی بیس پوڈر ہے اور چار سو گرام رنگین دانہ ہے ٹھیک ہے اگر یہ آپ نوٹ کرنا چاہیں تو آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ انگریڈینز ہم نے مکسر کے اندر ڈال دی ہیں ابھی ہم چھوٹا ٹرائل کرنے جا رہے ہیں مکسر کی کپیسٹی ستر کلو ہے لیکن ٹوٹل وزن ہمارے پاس جو بنے گا وہ انیس کلو ساسو پچاس گرام بنے گا ٹھیک ہے اس کے اوپر جو لگت آرہی ہے ہماری چھتی سو ایک روپے آرہی ہے تو چھتی سو ایک تقسیم انیس اشاریہ ساسو پچاس گرام پہ ہنگ اگر ہم تقسیم کریں گے تو ہماری کاؤسٹ سرف کی جو ہے وہ نکل آئے گی ٹھیک ہے تو یہ ڈرائی فارم میں انگریڈینز ہم نے مکسر کے اندر ڈال دی ہیں ساڑھے ساس سو گرام یعنی کہ سات کلو پچاس گرام شیمپو بیس ڈالیں گے تو دو کلو ساس سو پچاس گرام وزن ہونا چاہیے آپ نے زیادہ کر دی ہے لینجن آپ دو کلو گرام سیلفیوننگ اسٹ اور ساس سو پچاس گرام ہمارے پاس شیمپو بیس تھا جو ہم نے ایڈ کر دیا ہے لیکوڈ فارم میں اس کو اس ٹک کے ذریعے اچھی طرح سے مکس کریں گے شفقت بھائی کریں اچھی طرح سے مکس تو اس کو مکس کرنے کے بعد پھر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم مکسر کو چلائیں گے اور اس مکسر کو اچھی طرح سے مکسنگ ہونے دیں گے اس کو اچھی طرح سے آپ نے ہلکہ دینا ہے تاکہ شیمپو بیس اور سیلفیوننگ اسٹ اچھی طرح سے ہل ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیسٹ بن رہی ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے خشبو یہ ہمارے پاس خشبو ہے صرف ایکسل زیادہ تر لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اور ہم نے ڈالنی ہے خشبو جو ہے وہ سو گرام ہم نے ایڈ کرنی ہے یہ صرف ایکسل خشبو ہے ٹھیک ہے امپورٹیڈ ہے یہ سو گرام ہم ایڈ کریں گے فارمولیشن کے مطابق تو یہ ہمارے پاس انگریڈینز ہے جو ہم نے ٹھیک ہے بہتری تو یہ انگریڈینز تھا جو میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا ہے اب اس کے نیکسٹ جو پراسیز ہے وہ میکنگ کا ہے کہ آیا کہ ہم نے صرف کی میکنگ کس طرح سے کرنی ہے تو کیا کرنا ہے کہ جو ہمارے پاس انگریڈینز ڈائی فارم میں موجود تھا اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکسر کو پہلے چلا دینا اور اس کو مکس ہونے دینا ہے تو یہ بچہ جو ہے لڑکا جو ہے وہ اس مکسر کو چلائے گا تاکہ اس کی مکسنگ جو ہے وہ اچھی طرح سے ہو سکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی مکسنگ شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے جب اس کی اچھی طرح سے مکسنگ ہو جائے گی یہ آپ اندر سے چیک کر سکتے ہیں ایک سے دو منٹ دیکھیں گے آپ کے اچھی طرح سے انگریڈینز مکس ہو گئے ہیں تو اس کے بعد آپ نے جو آپ کی پیسٹ تیار ہوئی ہوئی تھی وہ پیسٹ آپ نے اس مکسر کے اندر ڈال دینی ہے اس طرح سے یہ پیسٹ جو ہے آپ مکسر کے اندر ایڈ کریں گے تو آپ کی میکنگ ہونا شروع ہو جائے گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکسر میں جو انگریڈینز موجود ہے اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ مکس ہو رہا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ سوٹے ایش میں سیلفیوننگ گیسر کا ریاکشن ہو رہا ہے یہ آپ چیک کریں ٹھیک ہے جو اب اس کے بعد ہم اس کے اندر فریکنس ڈال دیں گے خشبو جو سو گرام ہے ہمارے پاس فارمولیشن کے مطابق خشبو ڈالنے کے بعد اس کو تقیباً ایک سے دو منٹ چلائیں گے چلانے کے بعد شفقت بھائی یہ والا بھی اس کے اندر ڈال دیں خشبو کو کم یا زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے اچھا اب اس کو کیا کرنا کہ اتنی دیر مکسر کو چلانا نہیں ہے اگر ہم زیادہ دیر مکسر کو چلائیں گے تو سرب میں نمی پیدا ہو جائے گی تو جب آپ دیکھیں کہ ہر چیز مکس ہو گئی ہے تو آپ نے سرب کو یہاں سے پہر نکال لینا ہے اچھا مکسنگ کے بعد جو پراسیز ہوتا ہے وہ گریڈنگ کا ہوتا ہے تو گریڈنگ کے لیے ہمیں گریڈر مشین چاہیے ہوتی ہے لیکن انہوں نے مینوال چھانا بنوایا ہے مکسر کو بند کرتے ہیں مکسر خالی چل رہا ہے تو اس وجہ سے لے جی مکسر کو بند کر دیا ہے اور ہمارا تقیباً انیس کلو ساس سو پچاس گرام سرف بن کر تیار ہو چکا ہے اب کیا کرنا ہے کہ اب ہم نے اس کی گریڈنگ کرنی ہے یعنی کہ اس کو ہم نے اچھی طرح سے چھان لینا ہے تو ان کے پاس مینوال چھانا مجود ہے تو یہ سرف ہم اس مینوال چھانے پر ڈالیں گے ڈالنے کے بعد ہم آپ کو شیک کروائیں گے کہ فینل سرف کس طرح سے تیار ہو چکا ہے لے جنا مکسر سے ہمارا سرف نکل کر بہر آ گیا اور یہاں سے ہم سرف اٹھائیں گے اٹھانے کے بعد ہمارے پاس گریڈر مشین مجود رہی ہے مینوال چھانا ہے کیونکہ گریڈر مشین جو دوست نہیں افورڈ کر سکتے تو پھر وہ مینوال چھانا ہی بنواتے ہیں تو مکسنگ ہو گیا ہمارا مٹیریل مکسر سے آپ نے پروسس دیکھ لیا اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ ہمارا سرف کس طرح سے ہاتھ کے ذریعے ہم سرف کی گریڈنگ کر رہے ہیں یعنی کہ سرف کو اس چھانے کے ذریعے چھان رہے ہیں تو یہ سرف جو ہے چھاننے کے بعد آپ کو اس کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کی شیپ کیسے بن گئی ہے یہ اس کی شیپ دانے دار سرف ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں بہترین کوالٹی بن گئی ہے دانے دار سرف ہے خوبصورت بنا ہوا ہے اب اس کی ہم کوالٹی چیک کریں گے اس طرح سے اس کو پر سرف ڈالتے جائیں گے اور ایک لڑکا یا بھائی اس ہاتھ کی مدد سے اس سرف کو اس طرح سے گریڈنگ کرتا جائے گا یعنی کہ چھانتا جائے گا نیچے سے آپ کا فینل سرف جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس کی پیکنگ کر کے اور مارکیٹنگ بہ آسانی کر سکتے ہیں اگر یہاں پر چھننے کے بعد بس تھوڑا سا پانی لے آئیں اس کا ریزلٹ چیک کریں گے کہ آیا کہ اس کا ریزلٹ کیسے ہے ہاں جی بہت ہے لے جناب یہ ہمارے پاس پانی آ چکا ہے اور یہاں سے جو ہم نے یہ سرف بنایا تھا اس کی کوالٹی کو چیک کرنے کے لیے تھوڑا سا مٹھی برابر ہم سرف ڈالیں گے اور اس کا ریزلٹ کو چیک کرنے کی کوشش کریں گے لیں جی یہاں پہ رکھیں اس کو جاگ بنایا اس کے اندر وہ کپڑا ڈالیں ہیں اس کے اندر فران بھائی لیں جناب یہ ہمارے پاس کپڑا ہے ٹھیک ہے اور اس کپڑے کو اس کے اندر ڈال کے اس کا ریزلٹ اچھی سارا درے سے چیک کریں گے کہ آیا کہ اس کا ریزلٹ کیسا ہے جھاگ کو اٹھائیں اوپر سے لیں جناب آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آیا کہ پانی بلیک کلر میں ہو گیا ہے یعنی کہ کپڑے کے اندر جو میل ہے وہ نکلنا شروع ہو گئی ہے شفقت بھائی ایسے کر کے دیکھ کے چکناٹ ہے اس کے اندر زبردست ہے جھاگ چیک کر ابھی سورف اچھی طرح سے آپ نے مکس نہیں کیا ابھی اسی طرح سے مکس کریں گے اس کو ہلائیں گے تو اس کی جھاگ مزید بڑھتی جائے گی تو یہ ہماری فارمولیشن تھی بہترین سرب بنا ہے الحمدللہ تقیباً ایک سو بیاسی روپے کلو میں سرب بنا ہے تو آپ شفقت بھائی سے رابطہ کر کے واشنگ پورڈر حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ شفقت بھائی سے ٹریننگ بھی لینا چاہیں تو یہ سیٹ اپ لگا رہے ہیں آپ ان کا سیٹ اپ جو ہے وہاں پر وزر بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور فارمولیشن پر ڈسکس بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو روہ میٹیریل چاہیے تو آپ شفقت بھائی سے رابطہ کر کے روہ میٹیریل بھی خرید سکتے ہیں جھاگ کا ریزلٹ آپ دوستوں کے سامنے ہیں فارمولیشن ہے ایک سو بیاسی روپے کلو شفقت بھائی آپ کو ٹیلی فون نمبر بتا دیتے ہیں تو آپ اس پر رابطہ کر کے اپنا میٹیریل خریدنا چاہیں یا فارمولیشن کے مطابق ڈسکس کرنا چاہیں تو آپ ضرور ان سے رابطہ کریں شفقت بھائی نمبر بتائیں پاکستانگاہ دوبارہ سے یہ ان کا نمبر ہے تو آپ ان سے رابطہ کر کے اگر بنا بنایا واشنگ پورٹر آپ کو چاہیے تو آپ بنا بنایا واشنگ پورٹر بھی ان سے لے کر اور ایزی لی مارکٹنگ کر سکتے ہیں ریزلٹ آپ دوستوں کے سامنے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیجئے گا